کہتے ہیں جب چاند نکلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے اور اسی طرح سے جب کوئی ڈراما نمبر ون ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے اس وقت کہیں کبھی میں کبھی تم نمبر ون اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اسی ڈرامے کی بات ہو رہی ہے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں شرجینہ اور مصطفیٰ ایک نیا آئیڈیل کپل ہے اب آپ کہیں گے میں نے دھم نیل پہ بورنگ کیوں لکھا ہے کبھی میں کبھی تم کی کس نمبر 22 اور 23 کا ریویو کرتے ہیں اور میں نے تھم نیل پہ بورنگ کیوں لکھا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چنل سبسکرائب کریں اور میرے ایک آئیکن پرس کریں دوستو میرے خیال میں گزلی کی ختم ہوئی تھی جہاں پہ مصطفیٰ گل نوکری وغیرہ مل گئی تھی اور میں نے کہا تھا اب یہ ڈراما ختم ہو گیا اور جب تک کوئی بہت بڑا دھماغہ نہیں ہوگا اس ڈرامے میں اب کچھ نہیں رہ گیا ہے اور اس کے بعد اس افتقار صاحب کو دل کا دورہ پڑا عدیل اور رباب کی انٹیوئی اور ڈرامے میں جانا گئی اسی طرح سے اٹھارویں اور انیسویں کس تھی شاید جب عدیل اور شرجینہ گھر سے نکلے اور میں نے پھر کہا تھا یہ ڈراما ختم ہو گیا ہے اور اب چار قسطے آ چکی ہیں اور ان چار قسطوں میں کچھ نہیں ہوا ہے گرہ پہ گھر ڈون رہے ہیں گھر دو رہے ہیں پنکھا ٹانگ رہے ہیں پرانا فرنیچر خرید رہے ہیں منگل بزار جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں صرف اور صرف اس ڈرامے میں یہ پتہ جل رہا ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے لوکی کتنے روپے کلو ہے پرانا فرنیچر کتنے میں ملتا ہے غریبوں کے محلے کیسے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا پرابلم ہوتی ہے لیکن کہانی اپنی جگہ سٹک ہو گئی ہے اور سٹک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رباب انسین نہیں ہے شرجینہ اور شرجینہ کی ساز یعنی بشران ساری کا آمنہ سامنا نہیں ہو رہا ہے زندگی میں سوائے اس کے کہ کچھ مہنگائی ہو گئی ہے اور گھر پھوٹا پھوٹا ہے یا محلے میں شور شرابہ ہے اب کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ پرابلم تو ایک مہینے کے اگلی تنخواہ کے بعد یہ بھی سال ہو جائے گی تو اب اس ڈرامے میں پھر رہا گی بظاہر یہ ڈرامہ تو ختم ہو گیا ہے کیونکہ جب جب رباب آتی ہے اور جب جب رباب اور شرجینہ کا سامنا ہوتا ہے رباب اپنی چال چلتی ہے شرجینہ کی معصومیت اور شرجینہ کا جواب یہ سب چیزیں اس ڈرامے کی خوبصورتی تھی اور جیسے ہی شرجینہ اور مصطفیٰ گھر سے نکلے ہیں اس کے بعد سے یہ بیوٹی غائب ہو گئی ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے کیوں بورنگ کہا ہے کیونکہ اب اس وقت پائپ لائن میں کیا چل رہا ہے اس وقت پائپ لائن میں عدیل اور نتاشا کی دوستی ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک سین میں ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ عدیل فیننیشلی کرد بھی ہے اور اب نتاشا سے اس کی دوستی پڑھ رہی ہے اور میرے خیال میں وہ جو اسلام آباد گیا ہے یقیناً اس نے کریڈٹ کارڈ سے پیک پیمنٹ کی ہوگی اور رباب کو دس وے اور ڈیٹ وے یہ پتا چل جائے گا کہ عدیل نے اسلام آباد ٹریولین کی ہے اور اس کے بعد عدیل اور رباب میں اختلاف ہوں گے لیکن اگر عدیل اور رباب میں اختلافات ہوئے یا رباب نے عدیل کو لات مار کے گھر سے نکال دیا تب بھی اس سے ہمارے ہیرو ہی رہیں یعنی شرجینہ اور مصطفیٰ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑھڑا شرجینہ اور مصطفیٰ عدیل کو کتنا ہی ناپسند کریں لیکن عدیل کے لیے رباب کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ عدیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لیے ان کی لڑائی یا چگڑے کا اس ڈرامے کے جو مین کریکٹرز ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جابلیس ہو جائے مصطفیٰ کی نوکری چلی جائے اور مصطفیٰ اس کے بعد جو ہے دپریشن میں چلا جائے وہ جس کو ویسے ہی بار بار اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ شرجینہ کو وہ سک نہیں دے سکا ویسی لائف نہیں دے سکا جیسی اس کے باپ کے گھر پہ تھی یا بہرحال دس وے اور دیٹ پہ اس کے اپنے گھر میں تھی اب تو زیادہ بہت ہی ورس کنڈیشن میں آگئی ہے لیکن تہائی سب نفاست پر اس لڑکی کو فرش پہ چادر بچھا کے سونا پڑھ رہا ہے اور اگر اس پوائنٹ پہ مصطفیٰ کی نوکری چلی جاتی ہے تو تو اس کے بعد ظاہر وہ اور زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ اب پھر اس کے بعد گھر کا کرایا اور گروسیر وغیرہ ساری کے سارے ڈائریک شرجینہ پہ آ جائے گی ابھی تک شرجینہ جوب کر رہی ہے لیکن شرجینہ کی جوب کی انکم جو تھی وہ اتنی زیادہ جو تھی وہ خرچ نہیں ہو رہی تھی اور یہ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ شرجینہ کی سیلری ہے کتنی بی بی اے کر کے گئی ہے میرے خیال میں ستر اسی ہزار ایک لاکھ روپے تو ہونی چاہیے لیکن اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ شرجینہ کی انکم کتنی ہے ایک مصطفیٰ کی تنقاہ تو میرے خیال میں ایٹی تھاؤزن لگائی تو شاید لاکھ پاک ہو جائے گی لیکن شرجینہ کی سیلری نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ہم اندازہ لگا سکیں یہاں پہ ایک چیز میں اور کہوں گا کہ بیس بائیس ہزار روپے میں ایک کمرے کا بہت اچھا فلیٹ مل جاتا ہے یہ اتنا بڑا جہاز جیسا فلیٹ لینے کی بجائے ہے اگر یہ کسی اچھی مناسب جگہ پہ کل ایک کمرے کا فلیٹ لے لیتے ہیں پچیس ہزار روپے کی رینج میں تو اسٹوڈیو آپارٹمنٹ بھی مل جاتا ہے ڈی ایچ اے میں رائٹر نے شرجینہ کو جھاڑو پوچھا لگاتے دکھانا تھا اور اس کی جو ناویز کی ہیروین کی پرسنالٹی تھی اس کو اور زیادہ ڈبلپ کرنا تھا لوگوں کو اور زیادہ یہ دکھانا تھا کہ ہائے بچی بیچاری کتنے نازوں نام سے پلی کیا کچھ کرنا پڑا ہے یہاں پہ میرے خیال میں میں تھوڑا سا وہ کروں گا بیس بائیس ہزار میں بیس ہزار روپے میں دو کمرے کا فلیٹ تو ہمارے بھولنے میں مل جاتا ہے اور جس جگہ ان لوگ نے گھر لیا ہے اس سے بہتر علاقہ ہے اگر یہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تو میں ان کو زیادہ بہتر گھر دلا سکتا تھا ایون کہ انڈیا کی لوگوں نے بھی اس پہ بات کی اور ایک میں نے پوست پڑھی تھی جس میں انڈیا کے بندے نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اگلی کس دکھا دیں تو آپ میرے گھر میں مفتا آ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے لیکن انڈیا میں اور پاکستان میں یہ واقعی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے لیکن اگر اس وقت ہم اس کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو ڈائریکٹر اور رائٹر کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس انٹرٹینمنٹ کو اس اٹریکشن کو زندہ رکھے اس وقت درمیان جو بہت دکھانا ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہے اس بانڈنگ کو کس لیول پہ لے کے جاؤ گے سمجھ آ گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اب موف پارورڈ کریں اور اس کہانی میں جو کچھ دکھانا ہے وہ دکھائیں اور اس کو احتتام کی طرف لے کے جائیں خاص طور پر اصل اس ڈرامے کا ایک اینڈ جو ہے وہ تو یہی ہونا ہے کہ بہرہ شرجینہ اور مصطفیٰ کے اوپر جو اعظام لگا تھا 35 لاکھ کا وہ 35 لاکھ کا اعظام جو ہے صاف ہونا چاہیے آئندہ 57 قسطوں میں بظاہر میں دیکھ رہا یہ ڈراما شاید تھا تا ہو جائے ورنہ پھر شاید اور اگر جیسی طرح سے جھاڑو وارو دلواتے رہے اور منگل بازار میں شاپنگ دکھاتے رہے تو پھر یہ ڈراما جو ہے 100 200 قسطوں تک بھی دکھائے جا سکتا ہے صبح اٹھے ناشتہ بنایا چائے بنائی لوکی کاٹی برگر لے آئے تو یہ سب چیزیں دکھانے کے پاس دریئے تو بہت ساری قسطے بنائے جا سکتی ہیں آج کا ویلوگ کیسے لگا آپ میری بات سے متوفق ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ملے گا اگلے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ